یہ حکومت جب سے آئی ہے انسانی حقوق نام کے چیز ہماری ریاست سے پلکل غائب ہو چکی ہے انسانی حقوق نام کے چیز دیکھنے کدہ ہی ملتی یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ تعلیم تعلیم کا جو بنیادی انسانی حق ہے وہ ہماری طلبہ سے چین رہے ہیں پلوچ اور پشتون سٹوڈنٹس کے سکالرشپ کو یہ چین رہے ہیں اور بار بار انتہائی شرم کا مقام ہے کہ بار بار پارلیمنٹ کے فلور پر بھی ملتنس میں بھی ان کے جو ذمہ دران ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم حل کر کے دیں گے لیکن اس کے بوجود بھی وہ ان مسائل کو ہلنے ہی کرتے ہیں یہاں پر اب جب میں آ رہا تھا تو یہاں پر ہمارے جو پشتون تاجر ہیں انہوں نے بھی اپنے مسائل ہمیں بتائے کہ یہاں پر پنجاب پولیس ان سے بتا لیتی ہے بتا خوری کرتی ہے انتہائی شرم کا مقام ہے ان کے تجارتی مراکس پر چاپے مانے جاتے ہیں ان کے سمان کو لٹا جاتا ہے یہاں پر ریشنل پروفائلنگ کی جاتی ہے یہاں پر جو لوگ دوسرے سوپوں سے آتے ہیں ان کے ساتھ اس طریقے کے برطاو کیا جاتا ہے جیسے وہ کسی اور ملک سے کسی دوسرے ملک سے یہاں پر آئے ہو ہم اس ڈیج سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ریشنل پروفائلنگ کا بھی خاتمہ کیا جائے اور جو حقوق اس ملک کے آئین اور قانون نے دیئے ہیں وہ ان تمام شہریوں کو دیئے جائے چاہے وہ خیفر پشتون خواہ کے ہیں چاہے وہ گلگت بنتستان کے ہیں چاہے وہ سندھ کے ہیں چاہے وہ پروچستان کے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پی امری سی کے ادارے کو ختم کیا گیا اور رات و را ایک نئے ادارے کا وجود عمل میں رایا گیا اور پھر میڈیکر سیکٹر میں پرائیویٹ مافیا کو نوازدے کے لیے ایک الگ سے اقزام رکھا گیا ہے وہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ جو نیشنل لائسنسنگ اقزام یہ لوگ رکھ رہے ہیں یہ وہ خود ہی اپنی ناکامی کا اعتراف ایک طریقے سے کر رہے ہیں یہ وہ خود ہی اپنی جو امتحانی اپنی نظام میں وہ اس پر عدم اعتماد کا اثار کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جو نیا پی ام ڈی سی کا آرڈیننس اس کو فوراں پاپس لیا جائے یہاں پر جو کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہر ایک ہر ایک طب کا زیر اعتاب ہے یہاں کا ہر ایک طب کا زیر اعتاب ہے یہاں پر صحافیوں کے حقوق نہیں ہے یہاں پر خواتین کی حقوق نہیں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بے شرمی اور جتنی ہر درمی کا مظاہرہ اس موجودہ حکومت میں ہمیں دیکھنے کو ملا اس سے پہلے ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا ہماری خواتین جو صحافی ہے ان کو آن لائن حراس ویٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس میں اکثریت انہی جو موجودہ جو برسل اقتدار سیاسی قوت ہے انہی کے سیاسی ورکرز اور آئیت پی آر کٹرولز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہاں پر اگر زیادتی ہوتی ہے اگر یہاں پر خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے خلاف جبالاز ہوتی ہے تو یہاں پر ایک مصوف سی سی پیو صاحب ہوتے ہیں وہ پچائیں صاحب دلانے کے اول ٹاؤن خواتین کو ان کی ان کے اوپر جملے کرتے ہیں اور پوری کی پوری پاکستانی قوم پوری کی پوری پاکستان کے اپوزیشن کی سیاسی جمعاتیں اگر اس پر اتراز کرتی ہے اس کے موجود بھی اس فرد کو ہٹایا نہیں جاتا اس کا مقصد یہ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس مصوف نے اسی موجودہ حکمرانوں کے نصریات کو آگے پڑھایا ہے تو ہم اس کی بھی شدید مضمت کرتے ہیں آخر میں ساتھیوں میں ایک دفعہ پھر یہاں پر ابراہیم فائبر کے ورکرز جو فیصل آباد میں ہیں ان کے سالے تین ہزار کے قریب ملازمیت کو نکالا ہے ہم انشاءاللہ ان کی آواز بنیں گے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ان کے لئے آواز اٹھائیں گے پاکستان کی قلی محلو پہ بھی ان کے لئے آواز اٹھائیں گے پاکستان کے چوکوں میں بھی ان کے لئے آواز اٹھائیں گے اور جب تک ان کو واپس بحال نہیں کیا جاتا انشاءاللہ ہم ان مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ اس جت و جہد میں شریک رہیں گے ایک بات آخر میں میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاس بنیادی مسائل جو ہیں ان کے لئے ہمیں متحد ہونا ہوگا پاس پاس بے شمار بے شمار بے شمار بات مسائل ایسے ہیں جن کے لئے ہر طبقے کو متحد ہونا ہوگا جن کے لئے وقلاء کو بھی طلبہ کو بھی صحافیوں کو بھی ہر ایک شہروں ہر ایک شہری کو ان کے لئے متحد ہونا ہوگا متحد ہوئے بغیر یونٹی کا مظاہرہ کیے بغیر شاید ہی اس موجودہ نظام سے ہم اپنے حق حاصل کر سکے ہمیں متحد ہونا ہوگا اور ان ان حکمرانوں سے ان حکمرانوں سے اور ان حکمرانوں کے جو لانے والے ہیں ان سے ہم اپنا حق کبھی چینچ سکتے ہیں جب ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں جب ہم اتفاق کا مظاہرہ کریں تو آپ آج وعدہ کریں کہ ہم متفق ہوں گے نیچسل اتحاد کا مظاہرہ کریں گے ستائیس تاریخ ہویاں پر سٹوڈنٹ ستے مطالبات پرنوا سکتے ہیں بہت سکریہ ستر ہے ستر ہے جب ہم پٹنوا سکتے ہیں ستر ہے جب ہم ستر ہے جب ہم ستر ہے ساتھیوں ساتھ سے پہتے تو ہم بہت ساتھ ناور کے رسکوں ہیں کہ وہ ہمارے اسے بزارے میں اور ریلی میں کشیف لائے اب آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک سبیس انسان سے جان چھوک گئی ہے جان بہار گیا ہے اور اب اس کے ساتھیوں کی باری ہے چاہے وہ بھارت میں ہو پاکستان کے اندر ہو پرازیب کے اندر ہو وہ بھی اسی طرح جائے گے جس طرح یہ ٹرک جو ہے وہ امریکہ میں آرہا ہے ہم پاکستان میں ایک نئی انقلاطی قومت کی بنیاد رکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک نئی سیاسی سوچ کو بہر رہے ہیں جہاں پہ اپنے پچھلے ساتھ انہیں تیس سنمبر کو موسیقا